پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تو حق پرستوں کی ہے براست ہم اہل ایمان تیرے وارث بیت مقدس بیت مقدس بیت مقدس کا وارث کون اس حوالے سے ہمارا یہ دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے جس کا عنوان سرزمین فلسطین کے قبل اسلام تاریخ ہے سرزمین فلسطین میں سب سے پہلے آ کر آباد ہونے والے لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے ان قبائل کے نام کیا تھے اس بارے میں جو قدیم ترین معلومات ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ یہ کہ تقریباً چودہ ہزار قبل مسیح فورتین تھاؤزن بی سی بی فور کرائسٹ یعنی حرد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چودہ ہزار سال پہلے اس سے مراد یہ ہے کہ آج سے سولہ ہزار سال پہلے کچھ قبائل آ کر آباد ہوئے تھے سرزمین فلسطین میں جن کو نطوفی کہتے ہیں اور یہ تاریخ انسانی کا وہ دور ہے کہ جسے ہم الاصر الانتقالی کے نام سے جانتے ہیں یعنی عربی میں اسے الاصر الانتقالی کہتے ہیں یعنی انسان ایک جگہ جم کر زندگی نہیں گزارتے تھے جیسے خانہ بدوشوں کی زندگی ہوتی ہے بددو قبائل ہیں یہاں پانی دیکھا وہاں ڈیرہ لگا لیا یہاں چراغا دیکھی وہاں منتقل ہو گئے جسے ہم پپیلیو لیتھک ایج کہتے ہیں کہ جب انسان خانہ بدوشوں کیسی زندگی گزار رہا تھا اور وہ گھر بنا کر رہنا نہیں جانتا تھا جبکہ اس نے شہر آباد کرنا ابھی تک نہیں سیکھا تھا تو اس دور میں فلسطین کے اندر کچھ قبائل آ کر آباد ہوئے جنہیں ہم نطوفی کہتے ہیں لیکن ان قبائل کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ نہیں ملتا کہ یہ کون تھے کہاں سے آئے تھے بس زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً چودہ ہزار سال قبل مسیح یہ سرزمین فلسطین پر آئے تھے اس کے بعد کا ایک زمانہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار سال قبل مسیح یعنی ایٹ تھاؤزنڈ ائر بی سی میں کچھ قبائل آ کر سرزمین فلسطین پر آباد ہوئے اور خاص طور پر ایک شہر کا نام ہمیں ملتا ہے جسے ہم اریخہ کے نام سے جانتے ہیں بعض معرخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے یعنی آٹھ ہزار سال قبل مسیح آسے دس ہزار سال پہلے اس وقت سے کچھ ہمیں علامات کچھ نشانات ملتے ہیں کہ یہ شہر آباد کیا گیا لیکن یہ کوئی صحیح معنوں میں ہم اسے شہر نہیں کہہ سکتے کہ کچھ قبائل آئے تھے جنہوں نے یہاں آ کر رہیش اختیار کی اس کے بعد ہمیں ایک دور ملتا ہے کہ جس دور میں کنانیوں نے جنہیں ہم آموریوں کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ عرب کی شمال سے آ کر سرزمین فلسطین پر آباد ہوئے تو مسلمانوں کی جو معرخین ہیں یعنی مشرق کے اور اسی طرح ویسٹ میں جو بڑے بڑے تاریخدان ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا کی جو معلوم تاریخ ہے اس میں سب سے پہلے جن قبائل کا ہمیں نام ملتا ہے کہ وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو وہ کنانی یا آموری قبائل تھے جو کہ جزیرہ نمہ عرب سے اپنے شمال کی طرف آئے تھے سرزمین فلسطین میں آباد ہونے کے لیے پھر انہی کنانیوں سے یا آموریوں سے بہت ساری شاخیں نکلیں جنہیں ہم یبوسیوں کے نام سے بھی جانتے ہیں یا فینیکیوں کے نام سے بھی جانتے ہیں یبوسی وہ تھے جنہوں نے سرزمین فلسطین کے جو نرم علاقے تھے اور خاص اور پہ جو قدس کی سرزمین تھی وہاں جا کر یہ آباد ہوئے اور فینیکی وہ تھے جو اس علاقے کے اندر پہاڑوں کے اندر جا کے زندگی گزارنے لگے جیسے کہ قوم آدھ کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنائے تو یہ فینیکی وہ پہلا قبیلہ تھا جنہوں نے سرزمین فلسطین میں یا شام کی سرزمین میں پہاڑوں کو کھوڑ کر گھر بنائے جائزہ لیں تو جنوب کی طرف ایک منطقہ ہے ایک علاقہ ہے جسے بلست کے نام سے قدیم تاریخ جانتی ہے جنہیں بعد نے بلستینی یون کہا جانے لگا اور یہی بلست کا لفظ یعنی با سے فا میں تبدیل ہو گیا اور یہاں کے رہنے والے فلسطینی کے لائے اور اسی بلست سے بلستین بنا اور پھر بلستین سے فلسطین کا نام بنا تو یہ فلسطین کا نام اصل میں بلست کے علاقے سے بنا ہے اور یہاں پہ بھی آباد ہونے والے وہ عرب قبائل تھے جو بہائرہ ابیس سے آئے تھے جنہیں ہم میڈیٹرینین سی کے نام سے جانتے ہیں یعنی یہ میڈیٹرینین سی وہ علاقہ ہے جو کہ تین اطراف سے یورپ افریقہ اور ایشیا تینوں اطراف سے خشکی کے اندر گھرا ہوا ہے اور درمیان میں سپین اور مراکش کے قریب چودہ کلومیٹر کی ایک آبنائے ہے کہ جو اس کو بقیہ سمندر سے یعنی بحر اوقیانوس سے ایٹلینٹک سی سے ملا رہی ہے تو یہ میڈیٹرین سی اور اسی کے اندر ایک بہت بڑا جزیرہ ہے کہ جسے ہم کریٹ آئیلینڈ کے نام سے جانتے ہیں وہاں سے کچھ عرب قبائل آئے تھے جو بلست کے علاقے میں آباد ہوئے تھے اور یہی عرب قبائل بلست کے علاقے میں آباد ہونے کی وجہ سے بلستینی یون کلائے جو بعد میں فلسطینی کلائے جانے لگے اور اسی سے اس علاقے کا نام فلسطین پڑ گیا یہ وہ زمانہ ہے جسے ہم برونزے ایج کے نام سے جانتے ہیں جسے کانسی کا دور ہم اردو میں کہتے ہیں یعنی جو دنیا کی تاریخ بیان کرنے والے ہیں انہوں نے دنیا کی تاریخ کو تین ادوار کے اعتبار سے بیان کیا ہے سب سے پہلا زمانہ جسے ہم سٹون ایج کہتے ہیں یعنی پتھر کا زمانہ جس کی بات ہم نے کی نطوفیوں کے حوالے سے اور اس کے بعد برونزے ایج کہ جب لوگوں نے کانسی کے اور اسی طرح مختلف قسم کی دھاتوں کا استعمال سیکھا اور ان کے برطن اور مختلف قسم کے اوزار بنانے سیکھے تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے مقام ار سے جسے ہم میسو پوٹیمیا کے نام سے بھی جانتے ہیں فلسطین کی طرف ہجرت کی اور پھر ہمیں نصوص کے اندر ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کی پیدائے سرزمین فلسطین میں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ المکرمہ میں آباد کیا جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو سرزمین فلسطین میں ہی آباد کیا اور یہی وہ اسحاق تھے جن سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت عطا کی انہیں یعقوب علیہ السلام کو قرآن مجید اسرائیل کے لقب سے یاد کرتا ہے اور انہیں سے پھر آگے بنی اسرائیل چلے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا اور اسی سے پھر یہوا اور یہودی پھر اسی کی طرف نسبت ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنان کے اندر رہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور پھر یہ کنان سے یعنی قنعان جو کہ سرزمین فلسطین کے اندر ایک معروف علاقہ ہے یہاں حرط یعقوب علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حرط یوسف علیہ السلام آباد ہوئی ہے اور پھر یہاں سے یہ ہجرت کر کے مصر میں آئے جس کی تفصیلات سورہ یوسف کے اندر ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں اور یہ پوری سورہ یوسف اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں خاص طور پر تورات کے اندر جو تاریخ بیان ہوئی ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کی اس کو ہم سٹڈی کریں تو ہمیں یہ پوری سورہ یوسف تقریباً تھوڑی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلیوں کے ساتھ یا حق و اضافے کے ساتھ ہمیں بائبل کے اندر بھی یہ پورا قصہ مکمل طور پر مل جاتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئیں میں ڈالا جیسے کہ قرآن مجید ہمیں بتلاتا ہے پھر وہاں سے وہ مصر میں لائے گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا اور مصر میں پھر انہوں نے اپنے والدین کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی بلوا لیا جیسا کہ سورہ یوسف کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کیلئے آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہمارے اہل و آیال کو ہمارے والدین کو بھی ہمارے پاس لے آؤ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آگئے تو ایک بات تو واضح کرنے والی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے ان کی اصل سرزمین فلسطین کی سرزمین نہیں تھی فلسطین کے سرزمین کے سب سے قدیم باشندے وہ عرب باشندے ہیں جنہیں دنیا کی تاریخ کنانیوں یا آموریوں کے نام سے جانتی ہے اس لیے یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم فلسطین کے سرزمین کے سب سے پہلے رہائشی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے پہلے آکے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئی ہے قرآن اس حوالے سے بالکل وعدے ہے جیسے کہ قرآن مجید کی آیاء مبارکہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم نے حیرت ابراہیم کو حیرت لوت علیہ السلام کو نجات دی ہم ان کو نکال کر لے گیا اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی گویا کہ حیرت ابراہیم علیہ السلام نے میسو پٹہمیا کے علاقے سے جو دجلہ اور فرات کے درمیان کا علاقہ ہے عراق کے شہر اور کے علاقے سے فلسطین کی طرف روح کیا یا ہجرت کی پھر وہاں جا کر انہوں نے اپنے بیٹے حیرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں آباد کیا اور حیرت اسحاق کو وہاں پر آباد کیا حیرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام فلسطین کے اندر کنانمی رہے لیکن اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں مصر منتقل ہو گئے تھے تو درمیان میں یہ تھوڑا سا وقفہ ہے تھوڑا سا عرصہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یا ان کی اولاد کنان کے اندر یا سرزمین شام پر رہی وہ بھی ایک مہاجر کے حصیت سے ایک امیگرنٹ کے حصیت سے اس کے بعد جب حیرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر آ گیا اور ان کو بادشاہت مل گئی اور اس وقت مصر میں جو لوگ حکومت کر رہے تھے ان کو چرواہ بادشاہ کہا جاتا تھا جن کے لیے انگریزی میں جو ٹرم استعمال ہوتی ہے ہائکسوس یعنی یہ وہ لوگ تھے جو وہاں کے مقامی باشندے نہیں تھے اردگرد کے لوگ تھے بددو قبائل تھے جنہوں نے وہاں پہ مصر کی اوپر قبضہ کر لیا تھا وہاں پہ وہ حکومت کر رہے تھے پھر اس کے بعد وہاں پہ ریولوشن آیا وہاں کے جو مقامی قبائل تھے ان میں سے جو قبطی تھے وہ غالب آ گیا انہوں نے چرواہ بادشاہوں کو ہائکسوس کو بغا دیا ان کی حکومت ختم ہو گئی اور اسی طرح اس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حیرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے طرف بھیجا جن کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ فرعون کو دعوت دیں اللہ سبحانہ وتعالی کو رب عالی مان لے اور دوسرا مقصود دوسرا ابجیکٹو حیرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست کا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو وہ آل فرعون کی غلامی سے نکال کر یعنی مصر سے نکال کر فلسطین کی بابرکت سرزمین کی طرف لے جائے تو حیرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور یہ قصہ تفصیل سے قرآن مجید میں موجود ہے اور آل فرعون اپنے لاو لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہوئے اور پھر مصر سے فلسطین کی طرف جب یہ نکلے ہیں تو درمیان میں سہرائی سینہ ہے ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے جس ڈیزرٹ سے جس سہران میں سے یہ لوگ گزر رہے ہیں اب یہاں وہ سارے واقعات رونما ہوئے جن کا ذکر ہمیں سورہ بقرہ یعنی پہلے پارے کے اندر ملتا ہے کہ جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو راستے میں سے ایک قوم پہ سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے تو حرد موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لئے اپنے رب سے یہ درخواست کریں کہ ہمارے لئے بھی ایسا کوئی معبود بنا دے تو حرد موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون کیسی جہالت کی بات کرنے والی تم قوم ہو تو حرد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانڈ دیا پھر اس کے بعد آگے چلے اب سہرا کی گرمی ہے تو حرد موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی حرد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَزَلْنَ اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ کہ ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا یعنی بادل ان کے ساتھ سہرا میں وہ اپنے ساتھ بادل لیے پھرتے تھے پھر جب پیاس لگی تو حرد موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی حرد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ چھٹان کی اوپر آسام آرے وہاں سے بہرہ چشم پھوٹ نکلے کہ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مقرر کر دیا گیا پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بھوک لگی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے منو سلوہ اتار دیا پھر یہی سہرائی سینہ کا سفر ہے یعنی یہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں جبکہ ان کو آل فیرون نے غلام بنایا ہوا تھا مصر سے حرد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے ہیں اور یہ اب سانوں کا سفر ہے تو راستے میں سہرائی سینہ میں ہی کوہی تور پہ سے گزر ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرد موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور وہ اپنی قوم سے پہلے کوہی تور پر پہنچ گیا تو حرد موسیٰ علیہ السلام جیسے کوہی تور پہ پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ کی قوم کے لوگ تو پیچھے گمراہ ہو گیا ان میں سے ایک شخص سامری نے ایک بچڑا بنایا ان زیورات سے جو زیورات یہ آل فراؤن کے اٹھا لائے تھے اب ان زیورات کے ساتھ اس نے بچڑا اس ترتیب سے بنایا کہ اس کے اندر ایسے سراخ رکھے کہ ایک طرف سے ہوا گزرے اور دوسری طرف سے نکلے تو اس میں سے ڈکھارنے کی آواز آتی تھی تو سامری نے کہا کہ حرد موسیٰ علیہ السلام کو تو بھول ہو گئی کہ وہ کوہی تور پہ چلے گئے اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے یہ تمہارا رب تو یہ ہے تو بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت بچڑی کی پرستش کرنے لگ گئی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے اس کی سزا یہ نازل کی کہ جن لوگوں نے بچڑی کی پرستش کی ان کو قتل کر دیا جائے یعنی ان کی توبہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائے اور پھر یہ اس عذاب سے بھی گدرے پھر اس کے بعد پھر جب یہ سرزمین فلسطین کے قریب پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہ حکم دیا حیرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے کہ آئے موسیٰ آپ ان کو کہیں کہ یا قوم دخول الارض المقدست اللہ تی کتب اللہ لکم کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ اس وقت امالکہ کی یعنی مشرقین کی حکومت تھی بیت المقدس پہ تو کہا گیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو اور جنگ میں تمہیں یقینی طور فتح ہوگی یعنی اللہ نے وعدہ دے دیا لیکن ان میں سے دو افراد صرف نکلے حضرت یوشا بن نون اور قالب بن یوہنہ ان کے علاوہ باقی تمام قوم نے جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھے لڑنے سے انکار کر دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ جو فلسطین کی اوپر قوم قابض ہے وہ بہت جببار ہیں وہ بہت سرکش ہیں وہ بہت زبردست قوم ہیں ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں اس وقت امالکہ کی یعنی مشرقین کی ایک جماعت کی حکومت تھی اور ساتھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خوشخبری بھی دے دی کہ تم جب مشرقین سے کتال کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں فتحیاب کریں گے لیکن اس کے باوجود پوری قوم نے انکار کر دیا حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے صرف حضرت یوشا بن نون اور قالب بن یوہنہ دو افراد کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے اور انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ اس وقت سرزمین فلسطین پہ ایک سرکش قوم حکمرانی کر رہی ہے اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں اور صاف جواب دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم نہیں لڑ سکتے اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے آپ دونوں لڑیں آپ دونوں کے ٹال کر لیں جب سرزمین فلسطین جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی تو پھر وہاں آ کے ہم قیام پدیر ہو جائے گے تو گویا کہ اتنی بڑی ڈھٹائی سے اس اللہ کے اس حکم کو انہوں نے ٹال دیا یا اس کا انکار کر دیا پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا کہ چالیس سال تک یہ یتیہون فی الارض وہاں سہرہ کے اندر بھٹکتے پھرتے رہے پھر جو ان کی قوم جوان ہوئی ہے یہ جو سہرہ کی سختیوں کو جھیل کر جوان ہوئی تھی تو وہ قوم سخت جان تھی پھر انہوں نے مشرقین سے قتال کیا اور وہ مشرقین جو کہ عریحہ کے شہر کے مشرقین تھے پھر انہوں نے عریحہ کے شہر کی اوپر قبضہ کیا اور یہاں پہ حیرت یوشہ بن نون کی قیادت میں ان کی حکومت قائم ہوئی پھر جب حیرت یوشہ بن نون علیہ السلام کے جن کے بارے میں بعد مفسرین نے کہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے ان کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ پھر تقسیم ہو گئے مختلف ٹکڑیوں کے اندر بٹ گیا اور آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا پھر بیت المقدس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ مشرقین کی حکومت تھی تو انہوں نے ان کو خوب جو ہے وہ زلیل و رسوا کیا اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ان کی اوپر زلت اور محتاجگی تھوب دی گئی پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اصلاح کے لیے پیہ در پیہ نبی بھیجتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت میں تین تین نبی بھی ان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے حضرت سومائل علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرنے تو انہوں نے حضرت تعلوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا تعلوت اور بنی اسرائیل اس وقت عریحہ کے شہر میں تھے یہ بھی سرزمین فلسطین کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور سرزمین فلسطین کا ایک دوسرا بڑا شہر جو کہ بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں پہ اس وقت مشرقین کی حکومت تھی کنانیوں کی حکومت تھی جن کا بڑا جو سردار تھا یا جن کا بڑا جو بادشاہ تھا اس کا نام قرآن مجید میں جعلوت نکل ہوا ہے پھر دونوں کے درمیان وہ مارکہ ہوا جعلوت کی اوپر فتح نصیب ہوئی تو بعد روایات کے اندر یعنی تاریخی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت تعلوت علیہ السلام اور جعلوت کا لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت تعلوت کے لشکر میں حضرت دعوت علیہ السلام شامل تھے جو کہ سولہ سال کی عمر کے تھے اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ عام لڑائی سے پہلے وہ دعوت مبارزت دیا کرتے تھے کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے تو جعلوت اپنے لشکر سے باہر نکلا اور اس نے تعلوت علیہ السلام کے لشکر کی طرف نظر دڑا کے کہا کہ آپ کے لشکر میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے تو تعلوت علیہ السلام نے اپنے لشکر کی طرف نگاہ دڑائی تو کوئی بھی یہودی مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھا حضرت دعوت علیہ السلام مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو جعلوت ان کی اوپر ہنسہ تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تو اس پر حضرت تعلوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت دعود علیہ السلام سے کر دی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ وعدہ بھی فرمایا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا یعنی مشرقین کے بادشاہ کو میرے بعد میری خلافت کا حق دار وہ ٹھہرے گا حضرت تعلوت علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل منقسم ہو گیا ان کے اندر دو دھڑے بن گئے ایک دھڑا جو کہ حضرت تعلوت علیہ السلام کی قریبی لوگوں میں سے تھا وہ حضرت دعود علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہ اور خلیفہ تقسیم کر لیا اور یہی اللہ کی مرضی تھی حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت سے بھی سرفراز کیا لیکن تعلوت علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس نے علیہ دہ سے اپنی ایک سلطنت قائم کر لی پھر تقریباً ایک ہزار قبل مسیح یعنی ون تھاؤزنڈ بیسی میں دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوا اور حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح نصیب فرمائی یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی پہلی مرتبہ سرزمین فلسطین میں ایک سلطنت یا ایک حکومت یا ایک مملکت قائم ہوئی اس لیے بنی اسرائیل کا یا یہود کا یہ دعویٰ بلکل بھی درست نہیں ہے فلسطین کی تاریخ کے سب سے قدیم ترین بحشندے یا سب سے قدیم ترین رہائشی ہم لوگ ہیں یعنی ان سے تقریباً سولہ سو سال پہلے یہاں پہ کنانیوں کی حکومت تھی جیسا کہ ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کنانیوں کے مختلف قبائل یبوسی آباد تھے فینیکی آباد تھے ان سے پہلے نطوفی آباد تھے ان سے ہزاروں سال پہلے تو بنی اسرائیل جو بہت بعد میں آکے آباد ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایک مہاجر کی حصیت سے امیگرنٹس کی حصیت سے یہ میسو پوٹیمیا سے فلسطین کی سرزمین میں آئے تھے فلسطین کی سرزمین کے اصل جو قدیم ترین باشندے ہیں وہ اہلِ عرب ہیں یعنی تاریخی بنیادوں پہ اگر سرزمین فلسطین کے اگر کوئی وارث قرار پاتے ہیں تو وہ اہلِ عرب ہیں یا عربوں کے وہ قبائل ہیں جو کہ جزیرہ نمہ عرب سے یا میڈیٹرینین سی سے یعنی بحیرہ ابیس سے یا اس کے جو کریٹ آئیلینڈ تھا یعنی جزیرہ کریٹ سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے تھے یہود یہاں بہت بعد میں آ کر آباد ہوئے اب اس کے بعد ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ حرات سلیمان علیہ السلام کے دور کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ ان کے دور میں جو حیکل سلیمانی قیم کیا گیا اور یہ حیکل کا لفظ بھی جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ مسجد اقصہ ہے کہ مسجد اقصہ یا حیکل کی اوپر کون سے عدوار گزرے یا حیکل کی تاریخ یہود کے ہاں جیوز کے ہاں کیا ہے اور ہمارے مسلمانوں کے ہاں یا اہل اسلام کے ہاں مسجد اقصہ کی ابتداء کب ہوئی اور کیسے ہوئی یا اس کے کیا فضائل اور مناقب ہیں یا اس کے اوپر کیا کیا عدوار ہو گزرے ہیں تو آج کی ہماری اس قسط کا موضوع تھا حیرت سلمان علیہ السلام سے پہلے کا جو دور تھا یعنی یہود کی سرزمین فلسطین میں پہلی مملکت یا سلطنت قائم ہونے سے پہلی کی جو سرزمین فلسطین کی تاریخ تھی اور اس میں آ کر جو آباد ہونے والے قبائل تھے ان کا ایک تھوڑا بہت مختصر سا تعارف اگلی قسم میں ہم انشاءاللہ حیکل سلمانی یا اسی طرح مسجد اقصہ ان دونوں کی ایک کمپیرٹیو سٹڈی یا ایک تقابلی متعالیہ کے اعتبار سے جائزہ لیں گے کہ ان کے ہاں حیکل کا کیا کانسیپٹ ہے اور ہمارے ہاں مسجد اقصہ کا کیا تصور ہے اور دونوں میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں اگر فرق ہے تو وہ کیا فرق ہے تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین